موسیقی 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 ہیں ظاہر ہے سارے وقلہ لان پیشے سے تعلق تو رکھتے ہیں لیکن سارے وقلہ کمپنیاں تو نہیں بناتے ہیں یا کمپنیاں ان کے پاس کمپنیاں تو نہیں ہیں یا ان کے پاس ریٹرنرشپ تو نہیں ہیں تو لہٰذا ہماری یہ خاص کا سند بار کانسل سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کسی بھی طرح کسی بھی حال میں مالی مدد کرے اور مچارے وقلہ کا جو ہے جیسے اس کا روز کار کا کچھ نہ کچھ بندوست ہو سکے حجاز حسین صبرو صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جیسے ما شاء اللہ وقلہ کی تو آپ نے نمائنگی کی ہے وقلہ کے حقوق کے لئے آواز بھی اٹھا ہی ہے لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں پورا سندھ بند پڑا ہے تمام کاروبار بند پڑا ہے تاجر طبقہ مزدور طبقہ ہر شخص پریشان ہے اور مالی پرابلمز کا شکار ہے کاروبار بند ہیں کیونکہ رمضان آ چکا ہے رمضان مبارک ہے اس وقت تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ سے کوئی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ کاروبار کھولا جائے تاکہ ہم لوگ بھی جو بیچارے روزگار حاصل کر سکیں مزدور طبقہ ہے تاجر طبقہ ہے ان کے لئے بھی کچھ آپ کہنا چاہیں گے میرے بھائی رمضان شریف میں خاص کر یہ بابرکتوں کا مہینہ ہے دعاوں کا مہینہ ہے اس میں ایک تو ہم اللہ کے آگے روئیں گرگڑائیں اور ان سے التجا کریں اے میرے رب ہمیں ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں اس وفا کی بیماری سے نجاہ دے دوسرا حکومت کا یہ فرض ہے بھائی سندھ حکومت ہو یا گورنمنٹ وفا کی حکومت ہو ان کا یہ فرض ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں ایک تو رمضان شریف اوپر سے یہ وبا کا عالم دوسرا یہ لاگ ڈاؤن اور تیسرا مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ حد سے زیادہ جو لیمو ہمیں ایک سو روپے کلو مل رہا تھا وہ چھ سو روپے کلو ہو گئے جہاں آپ فروٹ لینے جائیں وہی مہنگائی جب سب چیزیں بند ہیں آپ کے ہوتل بند ہیں آپ کے شادی حال بند ہیں آپ کی ہر چیزیں بند ہیں تو پھر یہ مہنگائی کیوں ہے کیا ان کو یہ حکومتیں ابھی بھی کنٹرول نہیں کر رہے کیا ان کے اوپر ان لوگوں کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا یہ کون سی ایسی مافیا ہے بھائی اگر ان مافیا کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ میں بتا دوں آنے والے وقت میں یہ غریب طبقہ اگر اٹھا تو یہ ایک انقلاب ہوگا پھر یہ ان کو کنٹرول نہیں کریں گے اور یہ لیکن لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے بیچارے روز باہر نکلتے ہیں ان کو اندر مارا پہ ان کے دکانے بند ہیں ان کا کاروبار ہے تو کیا کریں گے بھائی گھر میں جا کے مٹی کھائیں گے کیا بھائی ان کو کھانے کے لیے کچھ دیا جائے ان کا بندوبست کیا جائے تاجروں کو تحفظ دیا جائے ان کو ہر چیز موہیا کی جائے یا تو آپ اپنا کوئی ایسا لائے عملتا ہے کرو نا